ہم سفیروں باہر میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بنبریں اڑ جائیں گی سونا چمندہ جائے گا اطلع سو کم خام کی اور شاک پہ لازا نہ ہو اس طنی میں جان پہ خاکی قفن رہے جائے گا جیسی سے ہمارے نہایت ہی مقسن اور بڑے ہی پیارے بھائیں حضرت علامہ مولالا غلام یسین ردوی صاحب تشریف لائیں اللہ کریم کی رات انہیں بہت دوئیسا بجرد اتا فرمائیں اور ان کی عمل میں مسیح بھرکتی ہیں اتا فرمائیں ان کا بھی ہم دل کی اتھا گئے آئیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت علامہ مولالا مفتی شریف پڑھتے تھے دورہ شریف پڑھا اسی مسجد کے سین میں بندے جنازہ ملالا غلامت اور حضرت مہدیس آدم رحمت اللہ نے مہدیس آدم پاکستان کے مزار کے سامنے ہوا اور ہمارے شیخ طریقہ سہدادہ قاضی محمد فضل رسول جو اس وقت دنیا اسلام کے عظیم شیخ ہیں انہوں نے جنازہ پڑھا اللہ حضرت علامہ مولالا غلامت اور ہمارے ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ دورہ حدیث پڑھا محمد صحیح صاحب کمر شیخ فضلی جامل رسولیہ کی انہوں نے جنازہ پڑھا اس کی یادوں میں اس کی باتوں میں کہنی ہمارا اکس بھی جن ملاتا ہوگا لارت مسروک ہوگا اپنے کاموں میں پھر بھی ہمارا سوچ کر کبھی تو مسکرتا ہوگا یہ جو رنجو دھنکی سے آئی گیا ایک چاہتوں کا ہے سلسلہ مجھے کس نور کی ہے جو سجوری جو کرن کرن میں بھیجر گیا تو میں نے سب کا مشہور ہوں کیا بینا تحصیل پائے تو جن دوستوں کے بارے میں انہوں نے یادی ماضی میں نیان کیا ان دوستوں میں ہمارے صحیح شخصیت مزود موجود ہے جو کہ نائچین سکسٹی ایٹ جاپا بیس ساکتے وہاں ہیں آپ سے ملے اور وہ ہیں حضرت علامہ غلاب یاسی نزی صاحب جو کہ یو جسی سے ہمارے اپنا متشریف لائے ہیں تو میں ایک حضرت علامہ رشیم صاحبی صاحب کی یہ ہیارت آشت تو یہ آپ کو انوائٹ کروں گا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ویری گوڈ ہیپی بہت اچھی طرح بہت 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 اس لیے ناو کی خون میں آپ انکرس تبال کریں نارائے تبیر نارائے تبیر نارائے تبیر نارائے حیدی نارائے تبیر نارائے تبیر اللہ الحمدللہ للذی لن نزل علی العالمین قدیرا والصلاة والسلام علاما ارسلہ بالحق بشیرا نارائے تبیر نارائے تبیر وعنی آلہ وعنی آلہ وآسحابه کثیرا کثیرا امی آلہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفر نارائے تبیر امی آلہ امی آلہ صدق اللہ مولانا العزیم وآسحابه 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 مولانا مولانا محمد وآسحابه 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 سب سے پہلے سکار اللہ وآسحابه وآسحابه مجددددین وآسحابه جنہوں نے دنیا اسلام میں عشق رسول صلی اللہ وآسحابه کی لول لگائی ہے ان کے ناتیا کلام سے جو ہے چند باتوں کا اظہار ان کی نات سے کرتے ہیں میرے ساتھ چلے شعار پڑیئے تو وقت کتنا نہیں ہے جس سے میں تفصیل سے کچھ تبو کر سکوں صرف حاضری ہے جو اس پاک محفل میں لگانی ہے کیونکہ نیبوں کی محفل ہے اور صالحین کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نوضور ہوتا ہے میرے ساتھ پڑیئے سب سے اللہ آلہ نمارا نبی سب سے آلہ آلہ نمارا نبی سارے کوئی بھی خموچ نہ رہے آپ بتایا کہ یہ امریکہ کی سر زمین ہے یہ مدینہ منورہ مکہ موزمہ اور اجاز مقدس سے کتنی دور ہے اور یہ زمین رسول اللہ سنسل کے ذکر کو ترس لیتی اور میرے آقا مولا سنسل کو اشار پروایا کہ جہاں تک سورج کی روشنی پڑتی ہے جہاں تک رات کی سیائی جاتی ہے وہاں تک میرا ذکر جائے تو ابھی تو بہت سارے علاقوں میں رسول اللہ سنسل کا چہچہ ہونا ہے کوئی بالوں کا بنا ہوا کپڑے کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں ہوگا جو مٹی اور گیلے کا بنا ہوا پتھر کا بنا ہوا مکان ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر رسول اللہ سنسل کا دی نہیں کر تو زور سے پڑی محبت سے پڑی شوق سے پڑی رسول اللہ سنسل کا ذکر خیر کیجئے تا کہ ہمارے دل روشن اور منور رکھ جائے سب سے اولا 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 جبی یہ سبان کیوں کو شاہد ہے نہیں کیوں ہے سب سے اولا 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 ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سے عالا ہمارا نبی سب سے اولا اولا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی جن کے قدموں جن کے قدموں کا دون ہے آب حیاء خیب مسیح جان مسیح ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی سب سے بالا اولا 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 رسول ملدہ دیج کے رمزدوں کو رضا ملدہ دیج کے بے قسم کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا 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 ہمارا نبی یہ بات میں خنجر ہے یہ ایک عاشق رسول کی یاد میں بنائی جا رہے اللہ اللہ تعالی جلدہ شاہ روح قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے فما بقت علی مصبع والأرض وما کان منظرین وما کان اللہ تعالی آسمان میں کئی دروازے ہیں جتنے انسان دنیا میں رہتے ہیں ہر انسان کے لیے دو دروازے ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کا وزق آسمان سے آتا ہے اور ایک دروازہ کو ہے جس سے انسان کے عمل سالح آسمان پر چڑھتے ہیں سورہ دخان میں ربطال فرماتا ہے کہ جو قوم فیراؤن تھی فیراؤن کی قوم کے پاس اچھی عمل نہیں تھے جب قوم فیراؤن حلاق ہوئی فیراؤن اور اس کی قوم ختم ہوئی حلاق ہوئی تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین ہوئی اس کی اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان اور زمین چالیس دن اس کے لئے رکھتے ہیں چالیس دن اس کے لئے رکھتے ہیں آسمان اور زمین کیوں زمین اس لئے ہوتی ہے کہ زمین کے جس حصے پر وہ عبادت کرتا تھا آج وہ عبادت اس کی موقف ہوگی اور ختم ہوگی اس لئے زمین ہوتی ہے کہ میرے پر عبادت کرنے والا آج نہیں رہا اور زمین کا ہر وہ حصہ جس پر آپ عبادت کرتے ہیں جیس آج آپ نے نماز پڑی ذکر خیر کیا دروشی پڑا کلمہ شریف پڑا زمین کا یہ حصہ اور یہ دون اور یہ جنیاں یہ پنکھیں یہ چھات یہ سارا مٹیریل یہ قیامت کے دن دوائی دے گا کہ یا اللہ ہم نے اس مومن کی زبان سے یہ ذکر سنا وہ زمین روئے گی یا اللہ وہ بننا وہ تیرا نیک بننا جو میرے اوپر سجدہ کرتا تھا عبادت کرتا تھا دروشی پڑھتا تھا مراد شریف کے لیے وہ چلتا کرتا تھا جروز تکالا کرتا تھا حصد کا خیرات دیا کرتا تھا آج وہ نہیں رہا زمین اس لیے رہے گی اور آسمان کے دروازے اس لیے روئے جو عمل صالح یا جس یاد بھی کرتا تھا اور عمل صالح اوپر چڑھتا تھا آج وہ عمل ختم ہوگئے چالیس دن مولان صاحب بھی چالیس ملائے جا رہا 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 لوگ چالیس دن انکار کرتا نہیں کہ نہیں حران کہ حدیث پڑھ چالیس دن گوش بنتا ہے چالیس دن بات ہر جگہ میں موجود ہے یہاں بھی ہے کہ آسمان وزمین چالی اس دن روتے ہیں چالیس کار جتنا پیارا ہے اور علامہ سید کرام اطلاع شر و صدور میں آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روم قمز کی جاتی ہے تو ایک مہینہ ایک مہینہ پورا حدیث پا کے چکر لگاتی رہتی ہے اور ایک سال پورا اس کی قبر کا چکر لگاتی ہے تو علامہ برماتے کہ یہ سال پورا حدیث ہے یہ سال پورا قبر کا چکر لگاتی ہے سال پورا اس لئے سال کے پاس اس کا عرص بنائے جاتا ہے اور جو ایک مہینہ پورا تقریبا قبر کا گھر کا تواف لگتی ہے وہ تیس دن چاریس دن جہاں عیسان سواب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے اس کے درجات بلات ہوتی ہے اور جمعہ رات جمعہ کو ہمارے عام رواد یا ایک 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 حدیث پاک میں آئے اللہ علی رحمت اللہ انسان میں لکھا آپ احران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کس رہیم اور رہیم جو شخص مسلمان اچھے عقیبے والا جمعہ رات کو مرتا ہے یا جمعہ کو مرتا ہے عظام اکبر اُس سر کھا لیا جاتا ہے اہا اہا کسا ہی دنہ دنہ کھو نا اے عقیدہ صحیح اللہ اور اس کے رسول پر عقیدہ صحیح رکھتا ہو بخشنے والی وہ ذات ہے آپ اس کو کچھ کہہ ستے یا اللہ اس کو کیوں بخش ہے تو جو جمعہ رات کو مرے گا جمعہ کو مرے گا اس کا عذاب قبر حساب و کتاب سب اٹھا گیا جائے آپ رہے وہ لوگ جو جمعہ اور جمعہ کے ادار افوت ہوتے ہیں ان کے لئے بخشش کے اور بڑے سمان ہیں بڑے سمان ہیں آپ پڑھیں دو علماء کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ حدیث ہے آپ نے پورے بس تک بیان پر پائی کہ خلا میرے امتی پر یہ ازاد کا وقت آیا تو قلبو تی ایمہ نے اس کو بچا دیا فلا میرے امتی پر تکریف کا وقت آیا والدین کی خدمت آگے آگی اور اس کا عذاب سے بچا دیا فلا میرے امتی پر عذاب آیا تو قرآن کی غراب میں اس کو بچا دیا فلا میرے امتی پر مشکل وقت آیا تو نباز نے بچا دیا فلا عمتی پر مشکل وقت آیا تو زخاط نے بچا دیا اور پھر علماء نے دکھا جو آدمی کسی ہفتہ یعنی دیماغ کی بات اگری جو میرے راب تک درمیان میمار کرتا ہے فرما اس پر قبر کا ضرور آتا ہے قبر دباتی ہے نا قبر بھی اپنے حساب لیتی ہے وہ ضرور آتا ہے اور عذاب کا اگر مستحق عذاب ہے اس پر عذاب کا جھٹکہ ضرور آتا ہے زیادہ سے زیادہ عذاب جب جمعی رات آتی ہے جمعی رات تک اگر اس کو عذاب آنا ہے جمعی رات تک آجات آئے جمعی رات اور جمعی کو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے پھر قیامہ تک اس کی قبر میں عذاب لیتا ہے سبحان اللہ یہ تو صلی اللہ صلی اللہ کی امت ایسی ہے عدرت اللہ سے مرفوع عدیث ہے نبی قریب علی صلی اللہ اسلام نے فرما اور اس کو امام نے کہی اس کو یہ سارے نائم مانتے ہیں انہوں نے کتاب حروم کے اندر اس حدیث کو عدیث کیا آپ فرمات ہے امت امت مرخومت میری امت امت مرخومت جس پر اللہ نے رحم کی جب قبر میں داخل ہوتی ہے تو بڑے گناہ لے جاتی ہے اور جب قبروں سے باہر نہیں جاتی قیامت کے دن نکر رہی کوئی گناہ پر نہیں ہو بات تو حرانگی ہے کہ قبر میں جائے تو بڑے گناہ ہوں جیسے ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے گناہ بہت ہوتے ہیں قبر میں جائے تو بڑے گناہ ہوں لیکن پتھ رجوع جو جب کبر سے نکلے لازنوب آ رہی ہا کوئی گناہ نہ ہو صحابہ عز کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ قبر میں مقلب نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا صدقہ خراب نہیں کر سکتا اس کے گناہ کہاں آئے کیسے بخش جائے گئے فرمایات بستغفار المومنی جب مومنی بائی بہن اس کے لیے دعا کر رہی جیسے آج آپ بیٹھے ہیں تو جو ہے وہ گناہ گار مومن کے گناہ بخش جاتے کرتا یا اللہ جب میں قبر میں آخر ہوا تو میرے پاس اتنی لیمتی نہیں تھی اب حکم ہوا کہ اس کے لیے اور نمتے بچھا دو میں نے اچھا کام نہیں کیا یہ کہاں سے ساری چیزیں آگئیں رب تعالیٰ کے طرف سے حکم آتا ہے فرشتی اس کو بچھاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے نے یہ دعا کی اس کی مجھے سے تیرے درگے کو بلند کر دی ہے اب بتائیے کہ یہ دعا جو ہے چاہے وہ دعا بادر جنازہ ہو یا چالیسوے کی دعا ہو یا تیسوے کی دعا ہو یا دسوے کی دعا ہو یا کسی دن کی دعا ہو یا عرص کی دعا ہو اگر آپ وید کے لیے اور مردنے والے کے دعا مان جس میں کون ساتھ ہے اللہ تعالی دعا کے صدقے سے مومن کے درجے بلند فرماتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ تبرانی جو حدیث کی گتاب ہے تبرانی عوصد اس میں حدیث پاک ہے کہ جتنا آپ صدقہ و خیرات کرتے ہو اور یہ چاہنی سوے جو ختم شریف پڑھا جائے گا یا ساتھ میں ختم شریف پڑھا جاتا ہے یہ سال کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا ہے یہ حضرت جبریل امین نورانی کبرات میں رکھ کر اس کبرستان میں لے جاتے ہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ جس جگہ پہ نوم بید بد سون اور کبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا صاحب کبر نامیق او گہری کبر میں سونے والے او گہری کبر میں سونے والے دیکھ میں تیرے کیا آیا ہوں یہ ہدیان آیا ہوں جو تیری فیملی نے دیر لی دی جب وہ آواز سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کولا نہیں سباتا اپنے اس کبرستان میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے دیکھو میری بائی نے میرے بائی نے میرے بیٹے نے میرے بیٹی نے میرے لیے یہ کتنی نیمت بیٹی ہے جو فریش دے کر نورانی تباق میں دے کر حاضر ہو رہا ہے اور جو دوسرے مردے ہیں جن کا کوئی سال سواب کرنے والا نہیں ہے بخشنے والا نہیں ہے وہ غمگین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور کہتے کاش اور ایک وہ شخص میں دین ہو سکسٹی ایٹ میں میں اور مولنہ صاحب ہم مشکات شریف میں کچھ پڑھ ہم اس حق کے پندرہ پور آباد ہے جن میں تھا کہ مولنہ صاحب نے مشکات شریف میں فیصل پڑھ اس حق بھی ان کی یہ ساتھ تھے پہل مولنہ صاحب بہت ساتھ تھے اور یہ سادھ گی اور ایسے ایمان داری یقینا یہ جنون کی نشان ہے کبھر کے لیے کوئی کمپیوٹر جانے والا کوئی بہت زی زیرک انسان یا بہت ہی کوئی قانون دار نہیں چاہئے آہ لوگ جنت بلہن جنت میں کون جائے گا سیدھے سادھے لوگ جائے جنت میں سیدھے سادھے لوگ جائے گے اور سیدھے سادھے آدمی تھے کمی آر نے سنا پڑے پرچت گلار تھے لیکن اس شخص کی برائی نہیں اس آدمی سے سنا ہر آدمی اس کی تاریخ ہم سے زیادہ کون جانے نبی قریب رس شیع فرما ہے جنازہ گنڈرا لوگوں نے تعریف کی ساہ جنازہ کی بڑی تعریف کی آدمی فرما آدمی آدمی دیر کے بعد یہ خوش لیلوں کے بات جنازہ گنڈرا لوگوں نے برائی کی اس کی فرما آدمی صحابہ آرز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ نے جنازہ گدرا اس کے لی بھی واجبت فرمایا کہ واجب ہو گئی اور اس کے لیے فرمایا واجبت وہ اچھے عمروں وانہ تھا یہ برے عمروں وانہ تھا فرمایا کہ مخلوق خدا یہ گواہ ہے یہ گواہ ہے اگر یہ مخلوق کسی آدمی کے اچھے عمروں کی گواہ دیتی ہے اس کے لیے جنازہ واجبت اور اگر مخلوق کسی کے برے عمال کی گواہ دیتی ہے تو مولانا صاحب نے افضل زمان صاحب مارے پیر بھائی آئیں وہ فرما رہے تھے پانچ مصد مولانا صاحب نے ملائے ملا شریف کا جلوس نکالا نکالا یعنی حضور کی محبت پہ اور جو شخص رسول اللہ صلح ملا شریف منا محبت سے شوق سے آقا عالم صلی اللہ وآلہ میں شریک ہوتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں جو صاحب نظر لوگ رہے وہ اس کی دوائی دیتی ہے کہ آپ سے شریک کر دی نوی صدی کے مجدد ہے پچھتر مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ کی جانتے ہوئے کسی مسلمان کو خام میں زیادہ نصیب ہو جائے وہ کتنا خوش قسمت ہے اللہ یوسف نے بہانی رحمت اللہ رہے ان کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی بیسیوں مرتبہ باکن ستر یا پچھتر مرتبہ یوسف بانی جو فلسکین کہتے ان کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی ادری نیر تھی ان کو بھی جانتے ہوئے پچھتر مرتبہ رسول اللہ کی جانتے ہوئے تو کیسے کس کو دلوگے علامہ سیجوتی کو بھی پچھتر مرتبہ جائے نصیب اور کس نے لکھا علامہ عبدالوہاب شورانی رحمتاللہ نے اس نے لکھا اور یہ کون شخص ہے علامہ شورانی یہ عظیم ولی جنہ ہے جس نے کہا شیخ وہ ہو سکتا ہے مرد کامل وہ ہو سکتا ہے جو اپنے مرید کا اتنا ہاتھ جانتا ہو کہ جب وہ مرید ماں کے پیٹ میں ہے پھر وہ پیدا ہو بچپن گزارے جوانی گزارے گڑھا گزارے اس کی موت آئے وہ قبر میں اس کا ساہو کتاب ہو پھر میدان حشر قائم ہو اس کا میزان پر اس کے آماد دولے جائے پھر اس کو جنت میں جانے کا یا جنت میں جانے کا حکم ہو جو اتنا جانتا ہے وہ مرد پر کامل ہو سکتا سبھا رہا نظر لگائی یہ ایک شیخ اور پیر کی شاہ رسول اللہ سبھا سبھا رسول اللہ مصیبی بکھتے ہیں کہ وہ حضور ملان دیا سے ایک واقعہ انہوں نے لکھا اپنے کتاب جمع جوانے میں اور علامہ ابن جوزی میں بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا اور نظر دلوائے زند نہیں بھائی ایک کتاب میں بڑھا کہ نصر کا ایک شخص ملان شبی بنائے کرتا تھا اور بڑے اعتمام سے تاریخ تھا پورا سال تجارت کرتا تجارت کے بعد جتنا اس کو نفع ہوتا وہ رسول اللہ سبھل اللہ سبھل کا ملان بنا کیسے جا کو پتہ چلتا کہ گلیوں کو سجاتا بازاروں کو سجاتا پھول اور جڑیے اور ہر کسام کا اعتمام کرتا لوگوں کو پتہ چلتا اور بڑے بڑے اولا ماں کو گلاتا غروا کی دعوت ہوتی نہ کھان آتے کسیدے پڑتے اور اس کے پڑوس میں ایک یو دیگر آتا ایک سال جب اس نے گھر سجا یا تو یعودی کی بیوی یعودی جو تھی وہ پوچھتی ہے اپنے خامن سے کہ ہمارے گھر میں برسل سے دیکھتی آرہی ہوں یہ ہر سال گھر کو سجاتا ہے بڑی تعبت کرتا ہے بڑے لوگ آکے ہیں دیکھے بختی ہیں صدقہ حیرات ہوتا ہے ایک رات محفل ہوتی ہے بس یہ کیا کرتا آج دن یہ کرتا ہے اس نے کہا یہ مسلمان ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کی رات ان کے نبی پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں یہ سارا کچھ بناتا تو اس کے دن میں یہ بات پیٹھ لی اتنا اچھا ہم یوبی ہیں ہم نے کبھی کسی نبی کا یوبی پیدا نہیں منایا کتنے ہمارے نبی ہم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا کبھی ان کی تاریخ نہیں پڑی کبھی گھر میں ایسا اعتبار نہیں کیا یہ تو بہت اچھا مسلمان ہے اور اپنے نبی سے اتنے محبت کرتا ہے اس کے اس کی قسمت کا صدارہ کیسے چل ہے جو کلمہ نہیں پڑا لیکن اسی خیال میں سو جاتی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا کھلے حلا کہتے کہتے یہ کہہ کر سو گئی حضور کا خیال لگا کر پھر میں سو گئی رات کو کیا دیفتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے سے ایک سواری آ رہی ہے ایک نورانی سواری ہے اس جیسی سواری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوں اور اس کے ارد جو حالہ بنائے ہوئے ہیں گیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ انسان بھی میں نے اس دنیا میں نہیں کبھی دیکھیں جن کے چہرے بڑے نورانی ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں دور سے وہ سواری آ رہی ہے وہ آ پی جو گھوڑے پر سوار ہمارے گھر کے سامنے سے گزرنے لگا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا چہرہ پڑھا خوبصورت رسول اللہ سیر پڑی صحابی کا کدر صحابی رسول جس کا نیاس دیکھ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعِنِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین آج تک میری آخر نے نہیں دیکھا صحابی رسول کا جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور درکا ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھا ہو کسی اور نے دیکھا ہو فرمایاء وَأَجْمَالُ مِنْكَ لَمْ تَلِ دِن نِسَاؤو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھنا ہے آج تک کسی مَا نے جیسا اسے پیدا ہی نہیں کیا آگے صحابی کا دیکھئے فرمایا فُلْقْتَ مُبرْرَ مِنْكُلْ عَيْبِنْ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے پاک پیدا فرمایا ہے فلان آدمی اس کے اندر علم نہیں فلان آئے اس کے اندر شفاحت کی طاقت نہیں فلان آدمی اس کو اختیار نہیں سارے عیب ہیں نا سارے سن باتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا علم ہے تو آپ کی اندر اختیار ہے تو آپ کی اندر علم غیب ہے تو آپ کی اندر یا رسول اللہ آپ شفاحت پیدا فرمایا گیا آپ آپ اتنے خود پیدا پیدا گئے ہیں گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا تو میرا محبوب نہیں دکھا دکھا جنہوں بیک کے چند شرم آوے جیو پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلان چرل جاوے جیو کولے ورز رمان دے راہی راہ بھر جاوے سورج گردہ چمکنا مارے دیو متھے تیو پاوے آزم میرا سونا ماہی سنو کترے نظر نہ آوے راہی اس عور دیو دیو تشیو لارے گھوڑے پر سوارے اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے آگے آگے ہوتی ہے پوچھتی ہے تیار ہوتی ہے پوچھنے کے لیے کسی کو کہ یہ کون صاحب ہے لیکن پھر کرتی ہے روب ہے سرکار اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ کی جماعت ساتھ ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رات کا سہانہ موسم ہے اس گھر والے کی روشنی اس زیادہ روشنی اس جل اس کی ساتھ چل رہی ہے اللہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ آرہے ہے یہ کس کی سواری ہے اور یہ کون صاحب ہے اس آدمی نے بزرگ نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے اللہ 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 اس نے تعارف کنایا اس نے کہ تمہیں کیا پتا یہ کون ہیں صلی اللہ خیر نور رہو یہ ہی تو ہے اندادر گئے کیسا تار سل ی اللہ خیر رہو نور رہو یہ ہی تو ہے جن کا شہدہ ہے جہاں وہ دل ربا یہ ہی تو ہے جن کا شہدہ ہے جہاں وہ دل ربا یہ تو ہے حضرت حضرت سید آشہ ستی کا امم امم ربی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے کس کو دیکھا مصر کی عورتوں نے کس کو دیکھا سید نام یوسف رسان کو اور کیا کیا اپنی اممیوں کو کاٹ دیا سید کاٹ دنے کی بجائے پھل کاٹ دنے کی بجائے اپنی اممیوں کو کاٹ دیا یہ حدیث نہیں ہے یہ کوئی اقوال کا ٹکڑا نہیں ہے یہ کسی کسی مصنف کی کتاب نہیں ہے یہ رب کا کلام ہے مصنف وَقَدْ تَعْنَا رَيْدِيَهُمًا اگرے ہاتھ کاٹ دیئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَشَرًا اور اپنی زمان سے بولتی کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں اِلْحَازَ إِلَّا مَلَكُن قَرِيمٍ یہ تمہیں درانی ترشتہ ہے بائی صاحب برماتی ہے کہ مصر کی عطمت یوسف علیسلام کو دیکھ اور اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لَوْرَيْنَ جَبِيْنَ لَا سَرْنَ بِلْقَبِلْ قُلُوبَ عَلَيْدِ ہاتھ کیا کارتتی اپنے جگر کے یا در کے ٹکڑے کر گئے دیکھ میرا سونا یوسف آمدہ نظر اُنانو تا پھر اپنے حد بدلے کردیاں سبا دلانو وہ کہتے کون ہے یہ صلی اللہ خیر الورا نور حدا یہی تو ہے دل کا شہدہ ہے جہاں وہ دل ربا یہی تو ہے وہ قرمان ہو گئی فدا ہو گئی جب عارف سنا کی اس ہی اس ہی اپنے آشد محبوب اور آشد امدی گھار جا رہے بڑی حرام اب کہا کہ کیا میں آپ کی ذات کو سلام کر سکتی ہوں یعنی آپ برا کو نہیں منائیں گی یعنی یعنی شخصیت کو سلام کا طوفہ پیش کر سکتی ہوں قریب ہو کر زیارت کر سکتی ہوں یہ تو کائنات کے نبی ہیں یہ تو وہ ذات ہے جن کے لئے رحم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ جن کے لئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا قَافَةً لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَنْزِيرًا یہ تو وہ ذات ہے جن کے لئے فرمایا اَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنْزِيرًا وَبَاعِن إِلَلَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا حاضر بھی اسلام عرس کیا آپ نے اسلام کا جواب دیا حاضر کتے ہیں حضور کہ اب میں کلمہ پڑھ کر آپ کی عمد میں داخل ہو سکتی ہوں علامہ سیونتی لگتے عام آدمی نہیں جس کی قسمت چاہ گئی اس کو سکار وَبَاعِ ربنی اسلام نے خواب میں قدمہ بڑھا خواب میں قدمہ بڑھا خواب میں مصطفیٰ آگ شیطان آپ کی مصطفیٰ بن سکتا آگ ہی ہے صبح اُٹھی تو چیلی کی رونت کی ہے دوالہ خوشی خوشی باج گئی گئی بیدر آرہی جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ آج رات میں بھی حضور کا ملان سمان کھٹا کری تو خان کہتا ہے بلی لوکے یہ بتا مجھے کب سوئی تھی اور تھی آج اٹھی ہے تو اور ہے آج میں کیا دیکھ رہا ہوں تیرے کی تیرے چہرے پر اتنی خوشی اور ایسے اثار میں نے آج تک نہیں دیکھ اے میری رفقہ یا میرے سرسال زندگی گزر گیا ہے جو خوشی میں آج تیرے چہرے سے دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھی اللہ 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 وجہ کیا ہے معجرہ کیا ہے اب اس کا جواب دیتی ہے کوئی کہ میں بتاو مجھے جو خیال آیا تو خواب میں جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے ایسی مہت لہت کی لباس میں کے مکان سارا بسا گئے سبح اللہ 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 علماء کی باتیں سنا کرو کہ توفت اللہ میں اللہ مومن کے لئے موت توفہ ساری زندگی آدمی اس امید پر گزارتا ہے کہ زندگی میں کبھی آدھا مولا سنسل زیادت لیکن اگر ہماری شیمی بسمت کہ ہمیں سرکار کی زیادت نہ ہو تو مرنے کے بعد ضرور ہوگی جو آدمی حضور سے محبت کرتا ہے اور یقیناً ہر مومن حضور سے محبت کرتا ہے محبت 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 کرنے مولا قبر میں جاتا ہے تو بڑی خوصور بات کی علامہ سامنے اللہ ان کی مور راز فرمائے کہ جب روزہ اثر پر جانے سے جب روزہ اثر پر جانے سے قبر جنت کا باہ بن جاتی ہے تو صاحب قبر اگر آجائے قبر میں جنت کیسے نمی سبحان اللہ سبحان اللہ حق سبحان اللہ حق رضی اللہ تعال اللہ حق آپ فرماتے ہیں قبر میں لاہ را آئی گے تا حشر چشم نور کے کب کب تک حشر جب مومن قبر میں جائے گا تو قبر کتنے نمی چھوڑی ہو جائے گی اللہ حق 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 میں آج یہ دیس پر پر رہا تھا حضور صحابی خوت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اللہ نے دفن کرنے کے جل ہو گئے صحاب بھی صحاب 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 جن کی موت پر عرش بھی ہل گیا احتضل عرش عرش ہل گیا جن کی موت کچھ لوگ ہوتے نا جن کی موت سے عالم میں زنزل آ لیا تھا وہ صحاب تھے جس عرش میں زنزل آ گیا عرش ہل گیا حضرت سعید بن مہاد رضی اللہ تعالی لوگ احتضل عرش عرش ہل گیا اور نبی کریم احتضل ایسے چل رہے ہیں آپ کو کبھی ایسے چلتا بھی دیکھا آسمان سے اتنے رشتے نال میں ہوئے ہیں کہ مجھے پاؤ رکھنے کی چکر میرے دوستوں حضرت سے عشت پیدا کرو چیز کام نہیں آئے گی مہیا گو سب سامان ملکی اور والی تھے سکندر جب گیا دنیا سے دو ہاتھ آج شیشے کے سامن کھڑے ہو کپڑے میلانی ہونے دیتے جس میلانی ہونے دیتے تیرے کی جھوئی موڑات مٹھاتے ہو اور کبھی سوچو کہ کیوں نہ ایسی زندگی گزارو کہ جسم کے قریب مہینی نہ آج داتا صاحب رحمت اللہ ادان رہ داتا صاحب کے نام سنا ہے فرماتے ہیں میرے شیخ ان کی خدمت میں دمش میں حاضر تھا میرے شیخ بارش ہو رہی ہے کچھی سڑکے ہیں دل دل ہے بارش برس رہی ہے کیچڑ ہے میں شہر کے پیسے جا رہا ہوں میرے شہر میں جببہ پینا ہوا ہے وہ کیچڑ میں جببہ رہے ہیں کیچڑ اور پانی کا ایک کترہ بھی میرے شہر کیونتوں کے قریب نہیں آتا خوش ہے جببہ خوش ہے اور کوئی مٹی کا ذرہ بارش کا ذرہ اور کچھن کا ذرہ میرے شہر کے کپڑوں پر نہیں پڑ آتا میں پیسے دیکھ آتا آپ پیسے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر جببہ جببہ پہن ہوگا تھا چپن سال میں نے دیکھا انہوں نے اسی جببہ کو استعمال کیا چمن سال میں وہ جببہ کبھی مینہ نہیں سبحان اللہ کیا لگتا سبحان اللہ کیا لگتا سبحان اللہ بیٹوں نے عرص ہم آپ میں وہ صفات سے ہیتی ہیں جو رسول اللہ سبح سبحان آپ کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی سنیے سکر بہت پان رفی اللہ تعالی اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی آپ کے سپڑے میں لگی ہوتے آپ کے پسینے سے خشکو آتی ہے آپ جب بولو براز کے لیے قضاء عجد کے بھی اپائم جاتے ہیں مٹی اس فرمایا میرے سہد رہو یہ وجود عبدالقادر کا نہیں ہے حضہ وجود جدی میرے نانا مصطفی نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری نارے غوثیہ کسی کو کیا معلوم اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے کسی کو کیا معلوم اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے جب اللہ تعالی اپنے محبوب کی امتی کی کبر میں نارے رہنے دیتا اور یہاں بھی کیا شان ہوگی اللہ حضہ محبوب کا چم سال میں جب بھائی محبوب آج کیا کیا جاتا ہے بہت کچھ آپ نے آپ کو سمالا جاتا ہے بہت بہت اپنے آپ کو درست کیا جاتا ہے تو اس طور مباس پہنے جاتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ ہم سے پہلے دو کتنی آئے سمالا مباس مباس لکھ ہزار بہار حسن دی کبھی سوچا کسی مباس 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 کبھ جو جو رہے کھا کھان کھان سوچ پہلی داتا صاحب کے شیخ نے وہ زندگی گزار کی کرتا مہلا نہیں ہوا آج تک دنیا یاد کریں ایسی زندگی گزار ہو کہ آپ کا جسم بھی مہلا نہ ہو آپ کا نماز بھی مہلا نہ ہو تو جب انسان قبر میں گائے گا تو کیا ہوگا میں بات کر رہا تھا صاحبی رسول کی آنم میں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے زمین پر پہن رکھنے کی جگہ لیکن حضور بن جب صاحبی کو کمر میں رکھا اتنا شان ہے ہم بڑے بروا ہو جاتے نبی کریم اسلام کمر سے اٹھ کر گھر صدی شاہ علیہ کہ اپنے بھائی کے لیے تصویر اور تکبیر کھو صحابہ تصویر کس کے لیے کس کے لیے یہ اشتاد سواب رہیے نہیں کہ دور سے ثابت نہیں فرمایا اس کے لیے تصویر پڑھو پھر تصویر پڑھنے کے بعد کچھ تصویر پڑھو تکبیر پڑھو پھر لا الہ اللہ اللہ اوپر تحلیم تکبیر پڑھتے رہے کافی دیر پڑھتے رہے ایک صحابی بول رکھا یا رسول اللہ لیمہ سباہ تا سم مکبر تا یا رسول اللہ اے اللہ کہ رسول آپ نے تصویر اور تحلیم پڑھنے کا حکم کو دیا فرمایا کہ جب میں نے دیکھا آپ نے سابیوں کو دھول کیا تو قبر اپنا حساب لینے کے لیے آئی تو میں نے تمہیں کہ تم تصویر تحلیم پڑھو بھارے تصویر تحلیم پڑھنے سے تو قبر نے اس کو پیار سے دبایا جیسے ماں اپنے بیٹے کو سبحان دباتی مومن کو کیسے دباتی ہے کیسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے پیارے بیٹے کو پیار سے دباتی ہے پرمایا جیسے اندے کیوں پر پتھر مارو جیسے اس کا ہوتا ہے جب مولنی صاحب یا مومن کبر میں رائے گے تو کیا ہوگا کبر میں رائے آئیں گے تا حشر چشم نور کے جلو فرما ہوگی جب تنات رسول اللہ کی حضور چشیر آتی ہے نا حضور چشیر آئے تو کبر روش دو 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 میں بات جلدی ختم کرتا ہوں مولی اشتر پر صاحب دھانوی نے لکھا ہے حفاظ یومی آمی ان کے منفضات ہیں کہ ایک آتی کبر مل گیا تو فرش تے آئے ان کا مر ربو کا پھر راب کھون ہے اس نے کہا میں روز پا کا تو بھی ہوں فرش حرام ہوگئے بھی بات مہ دینوں کا اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات مہ دینوں بھی فرش کہتے اب کیا کہیں فیل تو نہیں وہ جواب تو دیا ہے لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب ہے یہ اندہ کی بارے کا مرس کیا یہ وہ سنا وہ اتنا بڑا علم ہے کہ میں اس بات کا ادوار نہیں کر سکتا اللہ یہ عظیب ایک نگے جزا ہے ہم خوش نے دین کیا ہوں یہ فاظتہ یومی ابھی ہے اور میں خوش ہے حضور کے بارے میں کہتا خوش ہوں اللہ نے خوش دیا 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 جوا جو میرے ولی شیخ عبد القادر کا دوتی ہے اور کہتا ہم ان کے کبرے دوتا ہوں آپ پر کیا خیال اس کو پتا نہیں ہوگا تو کبروں میں یہ جو دے جاتے ہیں نا ان کے ابھی اپنائے صاحب رابعہ بس بی اکبر میں دی قرآن فرماتا ہے جو بھی اچھے مرکہ مرکہ کریں اور سب مرکہ کریں یا اس کا پاک زمین ہے رابعہ بس ریعہ مرکہ کی اے رابعہ تیرا رب کون ہے کہتی مجھ سے کیوں پوچھ دیوں میں نے تو اسی سال زمین پر اللہ اللہ کیا اس کا کوئی اخبار دی زمین پر اسی سال اللہ اللہ کیا پھر پوچھ تیرا رب کون ہے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی جاؤ میرے رب سے پوچھ ہو اگر وہ کہہ دے رابعہ میری بندی ہے تو ساب میری بات کبھی اعتبار ہے اس کو قبر میں حضور کے اموتیوں کا بڑا پیارہ حال ہوگا حضور فرمات کر لیں کہ قبر مومن روز و میرے حسن چل نا مومن کی قبر جنت کے باب میں سکھ ہو جاتی ہے تو حضور ساب کی قبر جنت کا باب بنی جو عاشق رسول کی قبر جنت کا باب بنی جو باب خیال آیات خواب تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے ایسی ایسی مہد مہد تھی لباس میں کہ مکام سارا بسا گئے اور دیکھنے والوں تمہیں کیا معلوم حریمہ یہ دید کھلا نہیں یہ مکام چولو چلا لے تو خدا سے پوچھو کون سے تیری بکریاں جو چرا آگئے کہتی میرے خامن میں دیکھا رات کو میرے خواب میں اس مسلمان کا نبی تشریف لیا اور میں نے ان کی زیارت کی میں نے کلمے کیلئے گزارش کی اور اس ذات نے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا دیا آج میں اس کا بنا رہی ہوں میں بھی ساتھ ہو گا میں بھی منانا چاہتا ہوں کہتی ہاتھ پڑھے تو یوگی ہے تو یوگی ہے تو کیسے اس بلاد میں شامل ہو سکتا ہے مجھے یوگی کہ جب تو حضور کی خدمت میاد روکر کلمہ پڑھ رہی تھی ایک کونے میں میں بھی کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا تو یاد ہے فرہ مزرگ سے تو نے پوچھا اس کا لباس ہے ستا اس نے آپ کو یہ جواب دیا دودھرے نے یہ جواب دیا فرہ مقام پہ حضور نے آپ بکلمہ پڑھایا جب تو پڑھ خارج ہوئی تو میں نے حضور کی خدمت میں ارز کیا حضور اگر میری بیوی مسلمان ہو کی ہے مجھ بھی اپنا غلام بنا لی تکفیر میرا رسال میرا رسال میرا رسال میرے بوستو میراد شریف اگر محبت سے منایا جائے عقیت سے منایا جائے اور اگر پیار سے منا بنا یا جائے یہ وہ عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو کبھی اگر کافر بھی حضور کی ولادت میں لونی کو آزاد کرتا ہے اور نبی سمجھ کر نہیں بتیجہ سمجھ کر بخاری کی حدیث گواہ ہے تو اس کا عذاب کبر اس کا ٹم کر دیے جاتا ہے مواللہ مواللہ مشیر صاحب نے سکرہ میٹر میں تکرے رہنے کو لائے خیال ہے ان کی یہ کاوش بارگاہ میں تبون نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تبون نہیں ہوگی میرے دوستوں دوست عزید ساتھ ہیں ان کو اللہ فرم دوست اسے بڑے کام دیں ان کی ساتھ کی ہم مشیار اوپر کام نہیں کام ساتھ کام میرے تو بچپن کے دوست میں اچھ پر کرتا ہوں بہر سے کھلے میرے دوست تھے اللہ جی ان کو بری عزید سمائے اور پھر دیکھو ان کو جنازہ کام ہو جس مدرسہ میں جس حال میں بیٹھ کر ہم مشکات شریف پڑھتے تھے دورہ شریف پڑھا اس مسجد کے سین میں ان کا جنازہ مل اللہ آل اور حضرت مہدیس عظم رحمت اللہ نے مہدیس عظم پاکستان کے مزار کے سامنے ہوا اور ہمارے شیخ طریقہ سہمزادہ قاضی محمد فضل رسول جو اس وقت دنیا اسلام کے عظیم شیخ ہیں محمد صحیح محمد صحیح محمد کمر شیخ خدری جمع رسول کی جنازہ پڑھا جب اس نازے میں اتنے مزر شخصیات وجود ہیں اور محمد عظم آج جن کی برایت میں کسی کو شک نہیں گاؤ سے ملا کر ان کا جنازہ مست سے پڑھا گیا محمد عظم کے روضہ پاک کے سامنے تم مہدے سے آدم شامل ہوئے ہوگی دنیا سیارک میں جانا ہے لیکن ہماری آنکھ ان کے قبر اس منظر کو نہیں دیکھ رہی ہو ہے لیکن ایمان دوائے دے رہا ہے کہ یقیناً ان کی مغفرت ہو گئی ان کی درجات بلند ہو گئے اور رب تعالی ان کی بڑے دے کاموں کی برکت سے رب تعالی کی چھوٹے چھوٹے گروں بھی باپ روضہ روضہ یقیناً تو محمد شمی صاحب جو ان کے ساتھ آتے ہیں نوی صاحب صاحب سمار رفی جے ہیں بیٹی نے ان کی ملنے آئی تو یقیناً ہمیں اپنی بیٹی آگی آگی ہم نے بیٹی سکھام نہیں ہماری بیٹی ہمیں باپ سمجھ رہی اور میں یہ سارے دوست ہیں جن نے سارا اکلام کیا نوی یا صندوق محمد مشیر صاحب کے دوست ریاض صاحب ریاض شفیق مار صاحب بیٹھے ابنا تعری حمد یونس صاحب مشیر صاحب اور ہمارے دوست پرویر صاحب محمد صاحب جب یہاں سے جاتے تو مجھے کہتے کہ میں آرہا ہوں اب پتا ہے میں کسی اور کیا نہیں ٹھہڑنا تیرے پاک کرنا اتنا دعوات ہمارے پاس یا پریر شفیق صاحب شفیق صاحب کی باست ہے خلی خدا کوئی چیز چھپی نہیں کسی کو اچھا کہنا برا کہنا سامنے کہنا اور یہاں آپ لوگ کو اچھی طرح جائے ہیں جس صاحب آپ جنہیں ملک تمام کیا ہے چودری نبید صاحب ملک یون صوان صاحب حاج صاحب صاحب جو رامان ویس سیگر ویٹر میں مسجد صدر کے ملک تیسی دفع ہو تی حریف یا تشیر حریف محمد صاحب صاحب جنہ قلع کر بات ہوئی تو رو کرے محمد آسف صاحب اپنے چودری صاحبان تنکے سارے جگری یاد جنہ چودری صاحب 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 حاج خدا باش صاحب اور امرو صاحب دشیر فرمائے مولمو مولنو زغیر صاحب، مولنو حمدان صاحب، مولنو عامر صاحب، حکالی صاحب یہ سارے براہ جہاں، ابزب زمان صاحب اور میں بے شمارہ ہیں، ساری کمیورٹیوں میں بہت ہے بہت بہت سکے ہیں، ایک اچھے دوست کو اپنے بہت سکے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے مرنک کے بعد بہت سکے ہیں، اور ان کے پاسمان جن کو سکے ہیں، آمین دی جانے ہمیشہ رہیں گی، اور ان کے کام کو آپ سارے دوست ہیں، جو انہوں نے شروع کیا ہے، بیلان شریف کا جلوس اس کو اور بڑھاؤ، اور جو ان کا مشان تھا، اس کو مکمل کرو، اور ان کے ساتھ لابدان کے ساتھ تعامل کرو اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قطعے کو آباد اور شاہد پر آئے اس میں خمالے بہت سے ہماری اپنے بھاؤ، سبحانشرہ فرومego ورسولا بشاہد پر آئے اس میں میں اسے بھاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ گئی بھاؤ، بھاؤ، اس ہیں route، highlight کے قطعے میں وغیر دوست ، فوق امسکر اور حلق perfectly 2000 سبحانشرہ محمد وعلا آل سلی اللہ و مولانا محمد وغلق و سلیم وقتل لنا صلوبنا و لی اخوانی للنزیر سبقونا بال ایمان و لاتلعن فی قلومنا غلل للنزیر آملو رمنا انک رو فرحیم اللہم این نا رس انکا من تسطالی و تکتل مالی غیر فراد برمتل اللہم ملعن سلیتا نا خیل من اعلانیتنا اللہم مالک لنا فی یارنا و فی مالنا و فی اولادنا اللہم میسر لنا امورنا امور دیلنا و دلیالا اے مالک الرحیم و قریم کہ برس انکی صاحب کے درجات کے برن فرمائی شکریہ شکریہ شوکریہ شکریہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا